بسم اللہ لبن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن رہیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی خاطر المنم اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ محمد انکا حمد مجید پچھلی آیت قریمہ میں ہم نے ان انبیاء کا تذکرہ پڑا جن کو اللہ نے اپنی فضیلت سے نواز رکھا تھا اللہ نے ان کو نبوت بھی دی اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دی عزیز سلمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی ایسی طاقت دی جو رہتی دنیا تک پھر کسی کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان میں غرور نہیں آیا ان میں تکبر نہیں آیا وہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے گریہ زاری کرتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نواز سارا تو اللہ نوازتہ انہی کو ہی ہے جو اللہ کی آگے جھکے رہتے ہیں اور جو قوم سرکش ہو جاتی ہے پھر اس قوم کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے جیسے ان مثالوں کے سبات اب سبح کی مثال دی گئی ہے سب سے پہلے تو ایک confusion دور کر لیں کہ ہم ہمیشہ سبح کسی سمجھتے ہیں کسی خاتون کا نام ہے نہیں سبح ایک مرد کا نام تھا اور اس کے دس بیٹے تھے اس دس بیٹوں میں سے اس کے چھے بیٹے جو ہے وہ چلے گئے تھے یمن کی طرف یہ میں نے نام بھی ان کے لکھے ہیں مرس حج کندہ ازدہ اشارہ غار حمیر اور چار بیٹے اس کے چلے گئے تھے شام کی طرف بخم جزام آملہ غسان تو ملکہ سبح اسی کے نام سے پھر اس جگہ کا نام جو ہے وہ سبح پڑ گیا تھا یہ جگہ جو ہے یہ سنہ شہر ہم نے سنا ہوگا اس سے ساٹھ میل جو ہے وہ دور تھی جنوبی علاقوں کی طرف جنوبی عرب کا یہ علاقہ تھا اس قوم کی اگر ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہ قوم اس کے رجو زوال کی کہانی جو ہے وہ تقریبا گیارہ سو سال تک محیط ہے اب اس میں سے کچھ عرصے میں یہ شروع میں قوم جو ہے یہ تھی سورج پرس تھی مشرقین تھے یہ لوگ کچھ عرصے کے لئے جبکہ حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت آئی تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کی جو ملکہ تھی اس کے پاس آ کے انہوں نے آئے تھے اور اس ملکہ نے اسلام قبول کر لیا تھا تو کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا باقی قوم ویسی کی ویسی مشرق پرستی جو ہے وہ رہی تھی اس قوم کا جس سکت توتی بولتا تھا اس سکت یونان اور روم کی تہذیبیں اس کے سامنے پانی بڑھتی تھی اتنی یہ سٹرونگ قوم تھی سٹرونگ ان دا سنس کہ پہاڑوں کے دونوں جانب جو ہے وہ اللہ نے تقریباً تین سو میل کا علاقہ جو ہے مربع میل کا علاقہ جو ہے وہ باغات تھے اور باغات ہر قسم کے باغات وہاں پہ ہر وقت خضا جائے وہ ان کی خوشبوں سے مہتر رہتی تھی اب انہوں نے کیا کیا ہوا تھا بارشیں کم ہوتی تھی لیکن اللہ نے ان کو اتنی صلاحیت دی کہ انہوں نے پہاڑوں کے آگے بند باندے اور بند باند کے پانی کو جائے اور ڈیم جس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیم بات کر رہا ہوں میں آج سے کوئی یعنی کہ دوزار بائیس ہے اس میں بھی ہزار سیال تقریباً ایڈ کر لیں اس وقت انہوں نے بند باند رکھے تھے اور بند باند کے اس میں نیشے جو ہے وہ دروازے بھی لگا رکھے تھے گیٹ ان کے تھے کہ پانی کا رخ جس طرف چاہتے موڑ لیتے جس نہر کی طرف لے جانا جاتے جیسے آج ہمارے ہاں ہیڈ ورکس جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو تھے اور اس وجہ سے ان کے پاس آپ پاشی کا بہتری نظام تھا اس کی وجہ سے ان کے پاس بہت فراوانی تھی اب تیرہ انبیاء جو ہے وہ اس قوم کی طرف آئے آکے اللہ کی وحدانیت کا سبق سکھایا سبق دیا ان کو لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ یہ اس کا نام تھا صد مارب جو ڈیم نام تھا مارب ان کا دار الخلافہ تھا اور صد مارب جو ہے اس ڈیم کا نام تھا انہوں نے نہیں یہ تو ہماری اپنی قابلیت ہے یہ تو ڈیم ہم نے بنایا ہے ہم نے سوچا کہ اس طرح پانی کو جو ہے وہ کٹھا کر لیں اللہ کی ناشکری کی اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو پھر جو ہے وہ اپنا اپنی سزا تو ضرور دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے کیا کیا کہ وہی گیٹ جو تھے وہ گیٹوں میں آہستہ آہستہ ان میں رکھنے پڑنے شروع ہو گئے اور جب رکھنے پڑنے شروع ہو گئے تو پھر ایک زوردار بارش میں جئے اللہ نے وہ بارش آئی اور پھر بارش کے پانی کے بہاؤگے ساتھ وہ تمام گیٹ جو ہے وہ نیچے سے جو ہے وہ ٹوٹ گئے جب گیٹ ٹوٹے تو ایک تو بارش کا ہوتا اور وہ فلڈ جو پورے پریشر کے ساتھ بند توڑ کے نکلا ہو اس کا اندازہ ہم نے حالی ہے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ کتنے جو ہے وہ سلاب کتنی تیز آئے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈیم جو بلوچستان میں تھے دائم آئے تھے وہ ٹوٹے ہیں اور پھر پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ بہا کے لے گئے ہیں تو وہ تندو تیز سلاب آیا اور وہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا کہاں جہاں پہ پھلوں کی اتنی میووں کی کثیر تعداد ہوتی تھی وہاں پہ اب صرف جو ہے وہ یا تو وہ جھاؤ رہ گیا کھاسفونس رہ گیا یا کڑوے کسیلے پھل رہ گیا جن کو کھان جو ترخ کسیلے تھے تلخ تھے کڑوے تھے یا پھر گھاسفونس جو وہ ٹوکرین شکرین بنانے کے لیے اب وہ لاکہ دوبارہ جہاں اس کو عباد کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں لیکن نہیں ہو سکا اس طرح عباد اس طرح کے وہ پہلے تھا اس قوم کا آخیر جو ہے وہ تھا آخیر تھا کہ چونکہ یہ رومی سلطنت کے انڈر آگے تھی ٹوٹ فوڈ اس میں بہت پہلے شروع ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ موں کی کھا کے گیا یہ ہم سورہ فیل کے واقعے میں جہاں بڑی اچھی طرح پڑھ چکے ہیں تو سب سے پہلے تو کونسپٹ جو ہمارے زینوں میں ہے کہ سبا کسی خاتون کا نام ہے ملکہ سبا اس لئے کہا جاتا تھا کہ وہ سبا کی ملکہ تھی سبا جگہ کا نام تھا اور سبا ایک شخص کا نام تھا جس کے دس بیٹے تھے چھے جو ہے وہ یمن کی طرف چلے گئے تھے بعد میں اور چار جو ہے وہ شام کی طرف چلے گئے تھے یہ یمن سے کوئی ساٹھ میل دور تھا یہ راکہ لقد کانا اس کو ہم قدیم یمن بھی کہتے ہیں لقد کانا بلا شبہ تحقیق لام بھی لازم کے لئے استعمال ہوا قد بھی لازم کے لئے تھا لسابائن سبا کے لئے سبا والوں کے لئے فی مسکانہم مسکانہم کس کو کہتے ہیں ٹھکانہ مسکانہم ٹھکانے ان کے آیاتن نشانی نشانی کونسی تاریخی شہادت ایک ایویڈنس کے طور پہ کہ کہاں پہ وہ کتنے سٹرونگ تھے کتنے ہسٹوریکل ایویڈنسز ان کے پاس تو نشانی ہے کہ یہ قوم تھی اس قوم کا حال کیا ہوا پھر بعد میں کہاں پہ کتنی جو ہے وہ طاقتور قوم تھی کہ اس وقت حالانکہ یونان اور روم کے بارے میں تو ہم پڑھتے آئے ہیں کہ ان کی تحریبیں بہت ہی ان کی طاقتوریں اپنے وقت کی جائے وہ پارفل قومیں تھیں وہ بھی اس کے سامنے پانی بڑھتی تھی تو یقیناً سباہ حالوں سباہ کے لیے ان کے ٹھکانے ایک ایک ہسٹوریکل ایویڈنس ہے یہ تو وہ چیز ہے جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے جنات آنیں باغات دو انجمینیں دائیں جانب و شمال اور بائیں جانب اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دو ہی باغ تھے وہ ایسے ہی تھا کہ جب بھی کوئی پہاڑ پہ چڑھتا ہے دائیں بائیں اس کو دو بھی ادھر بھی پہاڑ نظر آتے اور یہ تین سو بربہ میل کا علاقہ اس کو کہا گیا ہے تین سو بربہ میل یہ بہت علاقہ ہوتا ہے تو یہ فیزیکلی یہ مہاورتاً یہ استعمال ہوئی ہے کہ ان کے دائیں بھی باغ تھے ان کے بائیں بھی باغ تھے اس لیے اس کو دو باغ کے نام سے جا وہ کہا گیا ہے کلو کھاؤ من رزق سے رزق کے ربکم اپنے پروردگار کھاؤ اپنے رب کے پروردگار اپنے پروردگار کے رزق سے واشکرو لہو اور اسی کا شکر ادا کرو اصل حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی کا رزق ہے جو بھی ہمیں بھلائی نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کی اللہ کا انام ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو ہمارے اوپر احسان ہوتا ہے اور جو کچھ ہمارے اوپر برائیاں آتی ہیں مشکت آتی ہیں وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے تو یہاں پہ کھلو کھلو کھاؤ من رزق ربکم اپنے پروردگار کے رزق کی طرف سے انہوں نے بھی اس ڈیم کو جو ہے وہ اپنی ذہانت کا سبب بنا لیا کہ ہماری ذہانت ہے یہ یہ اللہ کا دیوہ ہوا نہیں ہے یہ ہم ذہین ہیں اتنے تو ایسے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی تو جب دیتا ہے تو ظاہرہ کسی سبب کے تحت ہی دیتا ہے ہم اس سبب کو پوجھنا شروع کر دیتے ہیں اس کے پیچھے جو اللہ کی طاقت ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں کھاؤ اپنے رب کے رزق سے یہ نہیں کہ یہ تمہارا کمال ہے کہ تم نے اس ڈیم سے پانی نکالا اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ پاشی ہوئی اور یہ باغات بہت پھل دینے لگے وہ اپنا سمجھنے لگ پڑے تھے کہ یہ ہمارا کمال ہے یہاں کہا گیا من رزق ربکم اپنے پروردگار کے سن وشکرو لہو اور شکر بھی اسی کا ادا کرو دیکھیں یہ دو لفظ جو ہیں رزق ربکم وشکرو اللہو جو کچھ ہمیں ملتا ہے اللہ سبحانہ تعالی کی طرح سے لیتا ہے اسباب کے تحت ملتا ہے ہم اسباب کو رب مان لیتے ہیں اور اصل رب کو بھول جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ فلانہ ہوتا تو مجھے جہاں وہ نوکری نہیں ملنی تھی میں نے یہ ڈگری نہ کی ہوتی تو مجھے جہاں وہ یہ رزق نہیں ملنا تھا تو رزق تو ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا رزق تو جہاں وہ رب جہاں پتھر میں کیڑے کو بھی دیتا ہے اس نے تو کوئی ڈگری نہیں لی ہوتی اس کا تو کوئی سبب نہیں ہوتا تو شکر اسی اللہ سبحانہ تعالی کا جو اصل طاقت ہے جو اصل فورس ہے باقی سب اسباب ہیں ان اسباب میں وہ خاصیت وہ کس نے ان کو جہاں وہ اس کام پہ لگایا اللہ سبحانہ تعالی نے کھاؤ اپنے رب کے رزق سے وشکرو اور شکر ادا کرو اسی کا بلدتن بلدہ کہتے ہیں بلدت کہتے ہیں بستی کو شہر کو تیباتن تیبہ پاک اب پاک موتر فضا اس کی جب اتنے سارے وہاں پہ باغات ہوں گے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی بچھی تھی نہ مکھی تھی نہ مچھر تھا نہ کوئی جویں تھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی اس کی فضا چونکہ اتنے باغات تھے اور اتنی موتر فر فضا رہتے تھی کہ اس میں کوئی اس طرح کی کوئی سمیل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی فروانی تھی اس کی موتر ہوائیں ورب و غفور پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب یہ دیکھیں یہ ہے وہ عیشی یہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات یہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں اللہ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے ہمارا جسم سلامت ہے اللہ نے جہاں وہ ہمیں حدیت دے رکھی ہے امت محمدیہ میں پیدا کر دیا ہمیں اور بخشنے والا رب بھی ہمارے پاس ہے اگر ہم اس کے احسان کا شکر ادا نہیں کریں گے اس قوم کے ساتھ کوئی ہمارا مقابلہ ہے جب یہ قوم تیس نیس ہو سکتی ہے تباہ و برباد ہو سکتی ہے تو ہمیں تو اللہ اپنے عذاب کی جھلک جو ہے وہ ہر دوسرے سال دکھاتا ہے ہر دوسرے سال ہمارے پاس کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ایسی بیماری کوئی سلاب کوئی زلزلہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم عقل نہیں رکھتے پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب فارضو پھر اراز کیا انہوں نے مو پھیل لیا پلٹ گئے وہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کرنی تیرہ نبی آئے اس قوم میں اس قوم کو سمجھانے کے لئے کہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر جہاں وہ یقین رکھو توحید پرستی کرو لیکن انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے جہاں وہ ہر اس بت کو پکڑا جو ان کو جو ہے وہ ڈکوسلا تھا جو ان کو جو ہے وہ بہلاز پھسلا سکتا تھا جو ان کو ٹرپ کر سکتا تھا سورج پرستی اور دوسرے بت ہر کسی انفارضو جب انہوں نے مو پھیل لیا ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ جس طرح ہم نے ہر کسی کو رب بنا رکھا ہے سوائے رب کو چھوڑ کے پھر بیجے ہم نے ان کے اوپر بیجا ہم نے ان کے اوپر سائلہ سائل کہتے ہیں سلاب کو الارمی ارمی کہتے ہیں تند و تیز بہاو کے ساتھ ایسا پانی جو آئے اور ہر چیز اڑا کے رکھ دے بند کا پھاٹک ٹوٹے اور پانی آئے اور پانی ہر چیز کی اوپر سوار ہو جائے سیل الارمی سلاب کا تند و تیز تند و تیز پانی تیز بہاو وہ بہاو جس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہ سکے ہم نے ابھی ریسنٹ دیکھا ہے کتنے کتنے تیز بہاو کے آئے ہیں بیلڈنگ کے بیلڈنگ کے جہاں وہ اڑا کے لے گئے ہیں اور شہر کے شہر جہاں وہ نکل گئے ہیں ابدلناہم بدلا بدل دینا اور بدل دیئے ہم نے ان کے بجنت ایہم ساتھ باغاتوں کے ان کے جنت اینے دو باغ زواتی زواتی کا معنی زواتین ہے یہ بیسیکلی اس میں سے نون جو ہے وہ حضف ہوا بھائے دو باغوں والے والے اکولن اکولن بیسے کہتے ہیں میوہ پھل خمتن خمتن کہتے ہیں کڑوا کسیلا تلخ ہر وہ چیز جس کا ذائقہ تلخ ہو اس کو جو ہے وہ خمت کہتے ہیں بدل دیئے ہم نے ان کو دو ایسے باغوں کے ساتھ جن کے پھل تھے کڑوے واسلن اور جاؤ جاؤ کہتے ہیں جھاڑ پھونس کو یہ جو خدرو جھاڑیاں اگ جاتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے وشیئن اور کچھ تھے من صدرن کلی صدر کہتے ہیں بیری کو اور کچھ اس میں بیری کے درخت رہ گئے تھے کہ وہ بیری کے درخت ہی پھر ان کی خوراک رہ گئے تھی باقی کچھ وہ کھا ہی نہیں سکتے تھے ان کے جو باغات تھے جو خجور تھے جو انجیر تھے جو کیا کیا کچھ تھا وہ سب کچھ تباہ ہو گیا تباہ ہونے کے بعد سلابی پانی اس میں سے پہلے تو وہ اس کا نکلنا اور پھر اس کے بعد اس میں از خود جو جھاڑیاں گاتی ہیں ان جھاڑیوں کا جو وہ جھاڑیاں نہیں باقی سب کچھ ہے وہ ان کا قتم ہو گیا ذالکہ یہ ہے جزئیناہم جزئیناہم یہ بدلا دیا ہم نے ان کو یہ بدلا دیا ہم نے ان کو بماغ کا فرو بسبب ان کے انکار کے یہ بدلا بسبب ان کے انکار کے کس کے انکار کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انکار کے اللہ کے پیغمبروں کے انکار کے پیغمبروں کا انکار کیا ہے اللہ کی کہیں بات چھوڑ کے اپنے مند کی بات ماننا یا کسی اور کی بات ماننا یہی انکار ہے یہی کفر ہے ہم تو صرف سمجھتے ہیں کفر وہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا وہ کفر ہے کیا ہم کم ہیں اس میں سے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام بھی لیتے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم بات نہیں مانتے جب ہم بات ہی نہیں مانتے تو کس طرح کی عمتی ہیں ہم کس طرح کے پیروکار ہیں ہم گربانوں میں جھانکے ہم دیکھ لیں کہ ہم نے کتنی باتیں مانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمارا تو ہر کام جو ہے وہ نفی ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں کی جھوٹ لے لیں وعدہ خلافی لے لیں مناور لے لیں خیانت لے لیں کیا کیا کچھ جو ہے وہ ہم میں برچ بس نہیں گیا ہوا یہی کفر ہے یہی انکار کرنا ہے یہی انکار انہوں نے کیا تھا آج بھی ہم اس رب کی وحدانیت پر رب کے بروسے پر نہیں رہتے ہم ہم مال کے بروسے پر رہتے ہیں ہم لوگوں کے بروسے پر رہتے ہیں ہم اسباب کے بروسے پر رہتے ہیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اچھا برے وقت کے لیے وہ میرے کام آ جائے گا یہ سب سے بڑا شرک ہے اصل تو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آئے گی جس کے بال بوتے میں تم اس وقت وہ پتہ نہیں وہ اس وقت زندہ بھی رہے ہوگا کہ نہیں ہوگا جس کے بال بوتے میں تم آج جو ہے وہ مستیاں کرتے پھرتے ہو آج فیرون بنے پھرتے ہو کہ جب مجھے کچھ ہوگا تو وہ مجھے بچا لے گا اس وقت تک وہ بھی اسے ہاں رہتا ہے کہ نہیں رہتا دَذَيْنَا هُم اس یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو بما کا فرو بس سبب ان کے انکار کے ان کے کفر کے وحل نجازی اور نہیں حل یہاں پہ جو ہے وہ نافیہ کے طور پر استعمال ہوا ہوا ہے نون علاماتِ مزارے حل نجازی نہیں ہم بدلہ دیتے یہ اللہ الکفور فولن کے وزن کے پر کفر کرنے والوں انکار کرنے والوں اب یہ دیکھیں کتنی کھلی زبان میں ہمیں جب وہ کہا گیا ہے ایک قوم آئی تھی اس قوم کے پاس سب کچھ تھا اتنا کچھ تھا کہ اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور وہ قوم تھی اور اس قوم کے پاس اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے تیرہ انبیاء اکرام بیجے اس عرصے میں اس قوم کے رجو زوال کی داستان کوئی تقریباً گیارہ سو یہ سن جو ہے وہ گیارہ سو قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے اور ان کا ڈیڈ اینڈ ہوتا ہے جساکت اب رہا آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے کچھ عرصہ پہلے اور یہ غالباً منتہ ہے پچار سو پچاس قبل مسیح اے سوری چار سو پچاس ایسویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوک سال پہلے ہی جو آئے تھا اس کے بعد سے اسی اثنہ میں اور یہ جو سیلاب آیا تھا یہ سیلاب تقریباً تھاڑھے تین سو چار سو قبل مسیح آیا تھا اس کے بعد یہ قوم اٹھنے کی کوشش کرتی لیکن اس کو اٹھنا نصیب نہیں ہوا اگر یہ اٹھیں بھی تو کبھی روم کے زیرے اثر رہ کے کبھی کسی اور کے زیرے اثر رہ کے اب رہا بھی جہاں وہ رومی بادشاہت کا ہی جہاں وہ ایک نمائندہ تھا وہاں پہ وہی وہاں پہ سلیب کو اور اس کا پرچار کر رہا تھا تو ان کے کہنے بھی لیکن یہ قوم اٹھ نہیں سکی کس وجہ سے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی نافرمان تھی یہ کیوں مثالیں دی جارہی ہیں اس وقت کے مخاطب کون ہیں اس وقت کے مخاطب مشرقین مکہ ہیں کہ مشرقین مکہ آج تم وہ کہتے تھے نا اس وقت ابو جہل وغیرہ اگر محمد کا دین سچا بھی ہوا تو وہ کوئی بات نہیں وہاں پہ کچھ دے دلا کے میرے پاس میں تو یہاں پہ امیر ترین آدمی ہوں وہاں پہ بھی کچھ دے دلا کے ختم کر دیں وہ اپنے آپ کو جتنے اب کہا کہ تم کہاں کی امارت تم کہاں کے طاقتور ہو یہ دیکھو طاقتوروں کے انجام جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا ہم نام بھی بلاند کرتے ہیں اس کی عزت و اکرام بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے اور پھر اس کو طاقت بھی دیتے ہیں مثال دے دی دی دعود علیہ السلام کی اور سلمان علیہ السلام کی اور جو بات نہیں مانتا وہ قوم اس قوم کا جام جو ہے وہ تم دیکھ لو وہ قوم کہاں تھی اور اس کے بعد اس قوم کا نام و نشان تک مٹ گیا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی اللہ کے آگے جو ہے وہ کھڑے ہوئے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا سب سے بڑا جو جرم ہوتا ہے وہ جرم یہی ہوتا ہے اپنا تکیہ اللہ کے اوپر چھوڑ کر اسباب کی طرف جو ہے متوجہ ہو جانا یہی شرک ہے یہی ہے کہ ٹرسٹ جب ہم اللہ سے چھوڑ کر جائے پھر ہم کہتے ہیں چاہیے دیکھیں کسی نے تو لانا ہی تھا اس کسی نے جس نے لانا تھا اس کو کس نے مجبور کیا جو تمہارے پاس لے کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے جو راہ دکھائے لَقَدْكَانَ لِسَبَا اِن فِي مَسْكَانِهِمْ اور یقیناً نشانی ہے ان کے ٹھکانوں میں historical evidence تاریخ بتاری ہے کہ یہ ہوا ہے اس سے زیادہ سچائی اور کیا ہے کہ اس علاقے کا پہلے اکتوتھی بولتا تھا رب اس علاقے میں جاڑ پونس کے علاوہ کچھ اگتا ہی نہیں ہے جنتانِ ان یمینِ وَشِمَال دو باغ تھے ان کے دائیں بھی باغ بائیں بھی باغ قلوب من رزق ربکم کھاؤ اپنے رب کے پروردگار کے رزق سے وَشْكُرُوا لَهُ اور اسی کا شکر ادا کرو ہم رب کا دیا ہوا کھاتے تو ہیں لیکن رب کا شکر ادا نہیں کرتے شکر کے لئے ہم نے اور خدا گھڑ رکھے اس سے بڑھ کے اور ظلم کیا ہے کہ پیدا کیا اللہ نے رزق دیا اللہ نے پالا ہمیں اللہ نے اور جب ہماری زبان شکر کے قابل ہوئی اس سقت ہم نے کچھ اور بھٹ گھڑ لیے چاہے وہ درباروں کی شکل میں ہوں چاہے جہاں دوسرے درگاہوں کی شکل میں ہوں چاہے جہاں وہ ہم نے کچھ اور بنا لی ہوں چاہے کچھ سیاسی بھٹ گھڑ رکھے ہیں چاہے کچھ ہم نے اور معاشی بھٹ گھڑ رکھے ہیں دیکھئے شخصیت پرستی جیہاں وہ جیسے بھٹ ہم اپنے نفس کے جیہاں وہ پجاری بن گئے باقی ساری چیزیں چھوڑ گئے سائٹ پر رکھ دیجئے نفس کی بات مانتے ہیں باقی سب چھوڑ دے اور ہم صرف ادھر سے سنتے ہیں ہاں اچھا سبق ہے کانوں کو تھوڑی سی لذت سمات آتی ہے اٹھتے ہیں پھر اس کے بعد پھر وہی سب کچھ کرتے ہیں جو ہم سو کرتے ہوئے پہلے آئے تھے پھر ہم نے اوپر سلاب کا بند تند و تیز پانی ان کے اوپر جہاں وہ چھوڑ دیا اور بدل دیا ہم نے ان کے باغوں کو دو ایسے باغوں سے جو میوے جن کے ایسے میوے تھے جن کے جو کڑوے تھے کسیلے تھے تلخت تھے اور جھاڑ پھونس وشیئن من صدر قلیل اور کچھ بیری شیری بیریوں کے درخت وہ بیریوں اس لیے کہ وہ انسانوں کے کھانے کے لیے یہ ہے بدلہ ہم نے دیا ان کو بما کفر بسبب ان کے کفر کے وحل نجازی اور نہیں ہم بدلہ دیتے اللہ الكفور سوائے کفر انکار کرنے والوں سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس طرح انکاری بن کے ہی اس وقت کا انتظار کرنا ہے جس سکت وہ آواز لینے والا آئے گا روز ہم یہیں اسی پارک میں جائے وہ ہر دوسرین جنازہ پڑھتے ہیں کس دن ہمارا یہاں سامنے پڑا ہوگا کیا ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ تب جو ہے وہ ہم بدلیں گے اپنے آپ کو اس کے بعد پھر واپس ہی نہیں ہے اس وقت کہیں گے اچھا میں ادھرا آپ یہ کر رہا ہوں پھر ہم واپس نہیں آسکتے ہیں محلت آج ہے ہمیں اسی محلت کا فائدہ اٹھا لیں نہیں تو ہم سے کتنے بڑے بڑے لوگ آئے یہ کتنی بڑی بستی کا تذکرہ کیا گیا جو بستی یہ ہے وہ تباہ اور بات ہوگی اس کا تذکرہ اور کل ہم پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی ہمت اور تفیق دے جزاک اللہ خیر سبحانہ کاللہ ہم آبابی حمد رشتاللہ اللہ اللہ انتا استخفر اکاتو بول عوض باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدلللہ رب العالمین ربنا لاتو اخثنی نسینہ ورخانہ ربنا ولا تحمل لینا اسرن کما حملتہweiseلاللسين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالاتا قتلنا به وفعنا ربنا لا تضیح قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من اللہ دن کا رحمہ انکا انت الوحاب رب اغفر ورحم وانت خیر الرحیم یا رب ارحم ہما کما رب یعنی شغیرہ اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا ربنا تکبل منا انکا انت السمیر علیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم الحمدللہ رب یا رب جزاک اللہ خیر